بہن عشق تو انسان گھٹ کے مر جائے لیکن غمِ حسین ضروری ہے زندگی کے لیے غمِ حسین ضروری ہندھیرا خبر میں ہوگا نہیں زرا بھی اثر ہندھیرا خبر میں ہوگا نہیں زرا بھی اثر علی کا نور ہی کا بھی اے راشنی کے لیے علی کا نور ہی کا بھی اے راشنی کے لیے اے راشنی کے لیے کیا تے ہو اے رکرہ کی باتیں نہ کرو کیا تے ہو اے رکرہ کی باتیں نہ کرو شگ جی ہم سے یہ بے کار کی باتیں نہ کرو جو نگیں کرتے آدھا گھر میں بڑے بائی گا جو نگیں کرتے آدھا گھر میں بڑے بائی گا اسے پیدوں کے علمد کی باتیں نہ کرو اسے پیدوں کے علمد کی باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو یہ کوئی بات ہوئی کعبے کے گنگا ہے جا اور ہوتی ہوئی دیدہ کی باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو سکروں موکیوں شائروں زاکیرو آمین برش اپی دم بہت کام کا ہے زاکیرو آمین برش و حبیر بہت کام کا ہے جس پہ تُم بیٹھ میں کے بے کار کی باتیں نہ کرو ہجی آؤ ہج بھی کرو کرو ملا بھی جاؤ حدیوں حج بکرو کرم بلا بھی جاؤ ونار اللہ کے دیتا کی باتیں نہ کروں ونار اللہ کے دیتا کی باتیں نہ کروں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیتا کی باتیں نہ کروں بابا کے دیتا کی باتیں نہ کریں سروات جشنی کی بات رات ہو خوشیہ کی بہت رات ہو اے میرے باہد اعظم علیہ ساتھ ہو خیام کا عمساب ہو خیام کی دلوار ہو اور بی بی کے سامنے دشمنوں پر وار ہو خاتل بھی جب پکراج آئے گا تبدیل آئے گی جب مہتی آئے گا یہ پر سمبادی کا گھر لے آئے گا تبدیل آئے گی جب مہتی آئے گا سبات میں مصمدین سے گزار بھجار ہوں جو چیچے رکھیں ہیں آپ کے پر چیچے آئے تو پھلا کے آئے گا پیچھے آئے گا مادر کو محمد لے گا مارے شروع اللہ صاحب ایک مطلب جبی شرکت آئے گا حبور کر لے میری نظر جا مزار بھجار حبور کر لے میری نظر جا مزار بھجار حضور ہے 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 مزار بھجار حضور 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 مقام مدار بجول بس پوشے زمین کرن پہ دونوں ہیں مہرے نانہ خدا زمین کرن پہ دونوں ہیں مہرے نانہ خدا وہاں محسین کا ناشا یہاں مدار بجول زمین کرن پہ دونوں ہیں مہرے نانہ خدا وہاں محسین کا ناشا یہاں مدار بجول زمین پہ آج بھی باقی ہے کربلا کی طرح زمین پہ آج بھی باقی ہے کربلا کی طرح نبی کے خون کا تازہ نشا مدارِ بطول زمینِ گرم پہ دونوں ہیں نورِ نامِ بطول زمینِ گرم پہ دونوں ہیں نورِ نامِ بطول وہاں حسین کا لاشا جہاں مدارِ بطول حسین چاہیں تو ممکن ہے یہ شرق بڑھنا کہاں جبین میں لی اور کہاں مدارِ بطول اسی کے ساتھ میں بچہ در لکھ دارے بطول حجتور اسلام اور محمد حقیق بہلے فیتناہ علیہ السلام ساتھوں تبی سے جائیں اور مردی اس کو خیطہ کرنا ہے باقی ہے بابا کا طرم مارے سلوان اللہ علیہ السلام 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 مدین مدنی القرشین العاشمین الارفعین التحالی خاتم النبیین اشرف الاولین والآخرین عظیم الارمین رسول السقلین نبی القلین جد الحسنین محلوط رب المغربین والمغربین رسول المسدد النبی المعید الذي سن في السماء لأحمد وفي الأرض ومهدانا أبي القاسم محمد سباره الطیبین القائبین المقاربین المغربین المعصومین المغنونین المتخبین المتجبین السادقین 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 المنفقین المنتجبین الذین الهبروا عنهم رضی شرطا لهم تقهیلا السادقین 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 من الآن إلى قیام يوم الدین أما بعد وقد قال الله بی اتطال رسول الله وان الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم السادقین 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 ثالث وآله وسلم محمد وآله وسلم عشاء صاحب سے سن چکے اب کمال کی مجشن سننے کے بعد یہ خاق صاحب کیا کمال دیکھائے گا کمال کی مجشن سننے کے بعد من حت صاحب سے کسی کمال کی تغفر میں رکھی بس ایک طالبین کی حیثیت سے منبر پر حاضر ہو گیا ہوں حدیث اکرامی قرآن خدا حید جنہاں بغیمیاں صاحب کو کہ الحمدللہ ممرا میں اعتجاد ہے جنت البغی کے سنسلے میں پہلا خدا محمد ہو گیا اور میں سمتا ہوں تقریبا شاید بیس سال تو ہو چکے ہیں مدانس کو قائم ہوئے اگر میرا حابطہ کام کرتا ہے بیس سال ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے خططہ اکرامی قرآنیس کو خطاب ہم گیا آج میرا بھی منبر لگے ہے شہدادی کی قضر سے تو اب یہ سلسلہ تو ہوتا ہے لیکن شہدادی کی طرف سے ہوتا ہے حضرت عزیزہ رضیزہ نے خواب میں بھی نیس ہوتا ہوتا ہے کہ ہم سے پرمائن کی مجھس کرنی دیا کے پاس جہاں سے پہلی تو یہ شہدادی کے قیم ہے عزیزہ کے مطلب مجھس کرنے کا مقصد لیا ہے کہ جب نکل بکی کا مجھس کرنی دیا ہے وہ ہر مومن کے دن کی آواز دنیا جائے اور میں نے عز کیا کہ مومنہ میں پہلا قدم جو ہوتا ہے تو مہرے نظیم جن ساکھ میں جایا خدا ان کو قضاء خیر دے اور جن لوگوں نے تاپڑ کیا ہے درمہ درمہ ترمہ سکھنے شرکت کرنے ہی صحیح جس میں زیادہ تر یہ کی شرکت ہی کر کے درمہ درمہ تو کسی میں نہیں ہو اپنے بڑا کے خود لیکھتے ہیں الحمدللہ غلط مہمینہ پیدا ہوتا ہے اس میں یہ بداہر ضروری ہے تو حریدہ محکم اب الحمدللہ ممرا پہلی بار احفیدار ایدانت البتی کے سنچنے میں ایک احفیداری جمسہ بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ چودہ مائی بلوز سمیسہ تین بڑے سے پہلے یہاں مبتل ہوگا آپ تمام اکراج سے بڑا ہے کہ شرکت کروائیں اور آپ تمام اکراج کو شرکت کروائیں گے ہی آپ سے یہ مدارش ہے کہ آپ اپنے براجران کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی یہاں شرکت کروائیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کروائیں ایک اتنے داری ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم تو جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوا آرش آبان ہو لیکن دوسرے مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہتے ہیں کہ آرش آبان ہو کیا میں اس سے مہلے بھی لیکن کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی مجلس جو ہے وہ موضوع تو مطالب کب ہو کچھ پرائیغمار ضروری جو اس آخری ملنیس کے دار اس سے پرائیغمار بھی میں عرض کر چکا ہوں لیکن شاید کسی چینل میں یہ بات نہیں جا ہوا یہ جو گہتدار ہوا یا ولادت اور سہادت کی تاریخیں تو ہمارے باہر منائی جاتے ہیں ولادت کی تاریخیں اور سہادت کی تاریخیں یہ ایک پیغام میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ تو بہت اہن ہے اور بہت ذنبی ہم اپنے طور پر ہمیں اپنے جائرے میں رہ کر کے ولادت منائی اور سہادت منائی لیکن ہم نے اپنے ایمان کو تاریخ کرویاں ہمارے بچوں کے ایمان کہاتا ہو گئے لیکن حضی رانے مہترم یہ بات یاد رکھئے کہ اس کے باہدود بھی ہم نے ہر نگانی اس لیے کہ یاد اچھے ایک ایسا حوالہ دیتا کروں کہ ترولہ میں تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا مدینے چلے تھے کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کے لیے چلے جا رہے مطلع یہ خیار 3 ہو گیا ہے اپنی امت کی اصلاح اور لوگوں میں عمر بن مارغوب کے لیے اور نہیں ابن منتر کے لیے تو در کونسی اصلاح کی امت کی اور کونسی ہمیں محروف نہیں ہے جنہوں دیکھتا کیا لوگ بے نمازی ہو گئے تھے اس لیے لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے جا رہے تھے کیا لوگ بے ملدار ہو گئے تھے کیا لوگ طلابتِ قرآن سے قابل تھے یہ سب تو ہو ہی رہا تھا علیآن محضرت اور امت کی اصلاح کیا امت کی اصلاح لے کر جا رہے لوگ نمازی تھے روزہاں تھے حافتِ قرآن تھے اور عبادت گناہ تھے سب کچھ تھے تو کس بات کی کمی تھی جو امت کی اصلاح کے لیے جا رہا تھا کمی تھی بلایتِ اہلِ بیت علیہ السلام سب کچھ ہو رہا تھا لیکن بلایتِ اہلِ بیت کے بغیر ہو رہا تھا لہانا غلط ہو رہا تھا نمازی تو تھے لیکن نماز نشے کی حالت سے ہو رہی تھی روزہ 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 تو تھے لیکن روزہ تو مرزمت پھولا جاتا تھا روزہ کی حالت میں حرام کام بھی کیے جا رہے تھے تلاوتِ قرآن تھی لیکن نشے کی حالت میں تلاوتِ قرآن تھی اور تلاوت خالی تلاوتِ قرآن تھی قرآن پہ عمل لکھا یہ سب اس لیے تھا کہ جو دین ولایتِ اہلِ بیت کے ساتھ ہوتا ہے وہاں ولایتِ اہلِ بیت کے بغیر دن تھا شہادہ امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کیلئے نکلے تھے تو دین آرکان تھی جب امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کیلئے نکلے تھے تو آج اگر ہم اجداد اپنے طور میں کرنے بلادت اور شہادت اپنے طور میں منا لے تو ہم نے اس میں کون سا کمان کی ہے مرسد کربلا ہے یاد اکھئے مرسد کربلا ہے امت کی اصلاح اور امت کی اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ علی کیا ہے بجائے کے معزومین کیا ہے بجائے کے بھائے کے بھائے کیا ہے یہ امت کو معلوم ہونا ہے اور امت میں مومنین اور مسلمین سبھی آکے تو مومنین کو تو معلوم ہے کہ ہم نے بھائے تو نہیں کیا ہے کب سے کبھوڑا بہت تو معلوم نہیں بہت زیادہ تم مجھے بہت زیادہ نہیں مارت تو میں اپنے بچوں کی بات کیا تھا میں خود کو بھائرہ رہا ہے تو عزیدانی مہترم لیکن ہم نے بلائیت اپنے طور پر منا لی شہادت اپنے طور پر منا لی اچھا جاتے کرنا تو بخش اپنے طور پر کر لیا لیکن امت کو کیا معلوم ہوا دوسرے مسلمانوں کو ہماری طرف سے کیا پیغام کریں اچھا مقصد کربلا یہ ہے مقصد شاہدت حسین کے ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ دوسروں پر پہنچائیں یہی وجہ تھی کہ کربلا کے مہدان میں امام حسین علیہ السلام لے گئے اور کربلا کے بعد جو سلسلہ رہا حصیرانی کربلا کا اس میں تبلیغ مقصد حسین ہوتی رہی عزیدانی مہترم کچھ زمانے میں تبلیغ مقصد حسین ہوتی رہی تو آج بھی مدالس و محافظ کے ذریعے سے صرف ہم تک تبلیغ مقصد حسین نہیں ہونا چاہیے بلکہ مقصد حسین کی تبلیغ دوسروں تک ہونا چاہیے دوسروں کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کے لئے طریقہ اکار میں نے اس سے پہلے کی مدالس میں نے جو جن لوگوں نے ہمارے حضر اولا دو انڈال انڈیس کی مدالس جنوی ہوگی اس میں ایک پیغام ہم نے دیا تھا اور آج پھر یہ اس خمسے مدالس کی آخری مدالس میں یہ پیغام دیا تھا بھی رہا ہوں کہ وہ ادارے اور وہ انجومنے اور وہ قمیتیاں جو اہنبیت علم السلام کے لئے امور انجام دیتی ہیں اور عددالی حسین پتہ داتی ہے اور مدالس و محافظ کائنے ساتھ کرتی ہے ان سے جو مدالس ہے کہ کم سے کم دنیا سے کچھ سیکھیں ایک معمولی تارپوریٹر کی بھی بیدائیس کی تاریخ ہوگی ہے تو ہر قوم کا آدمی کو ہے وہ بڑا 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 بینر لگاتا ہے بڑا تارپوریٹر بڑا امیلے اور بڑا لیڈال اور بڑا لیڈا اور بڑا سکرینٹی کی بیدائیس ہے جہاں ہم کو پاک بارے رہے ہے سینے ہوتا ہوتا گا ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ تو ہوتا ہے جب ہی تو لگائے گا کہ ٹھیک ہم پڑے 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 تو کیا ہم ادادارہ ہیں امامِ مضلومِ کربلہ لوہیں وزادت اور سہادت کی تاریخ اپنے طور میں بنا لئے ہم نے حق عدد ہے نہیں ہمیں یہ کہہ یہ کہ جب بھی کسی امام کی وزادت کی تاریخ آئے جب بھی کسی امام کی سہادت کی تاریخ آئے تو سربوں پر اس طرح کے بینے لگنا چاہیے کہ مثلاً تیرہ رجب حضرت علی علیہ السلام کی وزادت تمام عالم اسلام کو مبارک ہو یومِ غدیر تمام عالم اسلام کو مبارک ہو یہ ہم طور سے ہوتا ہے لیکن یہی پہ نہیں ختم ہونا چاہیے ممکہ امام حسن علیہ السلام کی وزادت سارے مسلمانوں کو مبارک ہو امام حسین علیہ السلام کی وزادت ساری سانیت کو مبارک ہو ہر دھن کے لوگوں کو امام حسین کی وزادت مبارک ہو جب سارے پھر نام حسین جائے گا نام قین العبین جائے گا نام محمد باقر جائے گا تو اگر ہزار آلمیوں نے وہ بہنر اور وہ کوسٹر دیکھا ہے تو ہزار آلمیوں میں کم سے کم دس لوگوں کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یہ حسن کون تھے یہ حسین کون تھے یہ قین العبین کون تھے یہ محمد باقر کون تھے یہ قین العبین کون تھے جب اس کو یہ بھی جو ہوگی تو وہ کتابوں کا مطالیہ کرے گا آپ سے پوچھے گا ان سے پوچھے گا ان سے پوچھے گا موبائل بھولے گا موبائل میں ساتھ کرے گا گوگل میں ساتھ کرے گا اور جب وہ ساتھ کرے گا تو اس کو کم سے کم حق کی تلاش ہوگی اور حق کی دوستتو ہوگی آپ نے صرف اپنے لگا دیا نمہ امام کی ویلائیدت مبارک ہو چھارے انسانوں کو آج ہم امام کی شہادت مبارک ہو چوتھے امام کی شہادت مبارک چوتھے امام کی شہادت پہ ہم سارے انسانوں کو تاریت بیس کرتے ہیں آج ہم امام کی ویلائیدت مبارک بیس کرتے ہیں لیکن جب وہ نام دیکھے گا تو جو پڑھا گی تھا صدیرہ دفتہ ہے اس کو دستجو دروں ہوگی اور جب وہ دستجو کرتے کرتے حق طلب پہنچے گا عیمہ کے دیودار دیکھے گا اور اگر اس نے مندل پہ لے گا تو یقیناً اس دار سلام میں آپ بھی شامل ہو گیا اور یہ سوالے داریاں ہوتا ایک سلام آج ہم تو اب بارہ نکسے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن بارہ نکسے میرا فرص ہے کہ یہ پیغام دوں اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ پیغامہ مختلف بناریش میں دیا ہے بہت مرمولی اثر ہوا لیکن میں پھر یہ کوشش کروں گا آپ اندار سے بناریش کروں گا کہ اس چیز کو آگے بڑھائیں ہماری انکیومن ہے ہماری کلیکشن ہے تو ہے اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ ہر ایمام کی بیرادت نہیں چاہیے پورے ممڑا میں کمچھت کم سوانہ کے لیٹھ کے اوپر ہر ایمام کی بیرادت شاہدت کے محبتے پر ایک بڑا پہنٹ لنکھا ہے تو دیکھئے اس کا اثر ضرور ہوگا اور عزیزہ کے محطم دوسرا جو پہنمہ میں وہ یہ ہے کہ یقیناً ہم ان احضاب دربت البقی کے موقع پر احتیاج کر رہے ہیں اور دنیا میں احتیاج ہو رہا ہے اور الحمدلہ پہلے کی مدیس پتھ کافی اضافہ ہوا ہے اس احتیاج اور جناب محصومہ آدم کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے لیکن میں جناب محصومہ آدم کی اٹھارہ برس میں مسائل کی مدیلوں میں نہیں ہیا لیکن بچوں کو جناب محصومہ آدم کی اور مومنین کی خدمت میں بھی کچھ آس کر رہا ہوں چاہتا ہوں ہی بہت سے کی طرف توجہ کرنا کہ محصومہ آدم کی عمر اٹھارہ برس تھی لیکن ہماری مہا پھر میں اور ہماری مجالش میں جو سیرت بیان ہوتی ہے کیا پھولے اٹھارہ برس کے سیرت بیان لگی ہے نقل مسائل کیا پھولا پھولا سیرت بیان لیکن دار سیمان محافر میں متصف تقارید ہوتی ہے اور اس میں بلائے پڑھا جاتے ہیں بلائے کے احساسے میں منانی در رہو جو ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ میں ہی ارز کرنا چاہتا ہوں اپنے مدردوں کی خدمت میں اور لوزمانوں کی خدمت میں اور خاص طور سے بچوں کی خدمت میں سلامت میں سے بہت محمد جائے اللہ امید کہا جناہے سیدہ اس دن کی سیرت بایان ہو کی ہے خاص طور سے مسائب کے دہا سے دہتا سیرت بایان اور رائے صفاتے مسائب کے دن کو ہیں وہ نبنے دل ہیں یعنی رسول اللہ کی کفاد کے بعد سے لے کے ست معسوم ہیں عالق کی کفاد وعالی دی دوار سے آیات پرآنی اور حدیث بایان کی جاتی ہے اور اس سے رائے سے بات ہے ارمان میں تازدیح آتی ہے ارمان پروفشن ہوتا ہے خلق و نمبر ہوتا ہے لیکن جب پوری زندگی کی صحیرت بیان ہو واقعاً اگر دناوے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے سے بات ہے میں بھی ایک مسجد میں پوری صحیرت نہیں بیان کر سکتا لیکن ہونا چاہیے اگر در حقیقت دناوے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صحیرت بیان ہو اور یہ جو اکثر ہمارے مہا مندکیں مانی جاتی ہیں تو ان مندکوں میں یہ ہے کہ جناب سیدہ کی کہانی مانی جاتی ہے تو یہ کہانی کی طرح حقیقت ایک موجدہ دے میں اس کے خلاف میں ہوں ماننا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی موجدہ ہو کہ بیان ہو تو مندک پوری ہو بھی اور بھی موجدہ دہ ہیں جناب سیدہ کی زندگی کی اور زندگی کے اور بھی موجدہ دہ ہیں اور اس کے علاوہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اور بھی واقعات ہیں پتائے کے بار سے تو جناب سیدہ آلم کی صیرت بیان کی دہتی ہے اور رہو جاتے کار پیش کی آنا چاہے لیکن سماجی زندگی کے بار سے سماجی پہلوں کے بار سے جناب سیدہ کی صیرت بیان کی دہتی ہے آج ابھیدہ بھی کرامی خدر اجرہ سے ہم مؤثرے کا جائدہ دے تو ہمارے وہاں اطلابات پاہ جاتے ہیں بڑی تو بجو ہمارے وہاں اطلابات پاہ جاتے ہیں کس بات میں اطلاب ہو رہا ہے معاہ بیجی میں اطلاب ہو رہا ہے ساس بہو میں اقتلاف ہو رہا ہے نمد اور imagina میں اقتلاف ہو رہا ہے بھاوج و لیٹھ میں اقتلاف ہو رہا ہے بھاوج و لیور میں اقتلاف ہو رہا ہے عزیاء نے محطم محترم اقتلافات معاشرے میں پھائے جاتے ہیں تو اب یہ ان اقتلافات کی اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی جو معاشرتی زندگی ہے جو سواجی زندگی ہے جو معاصلے کی ترمیان گزاری ہے اور جو دردار پیس کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سامنے صحیح قریقے سے نہیں آیا ہے آیا ہے دکاروں تک محدود ہے زاکرین تک محدود ہے لیکن عوام تک عام نہیں ہو سکا ہے تو لہذا میری گناری شہدہ کریم سے اور خوطبہ سے بھی کہ جنارہ سیدہ کا وہ کردار پیس کرنا چاہیے اور میں بس اس سجلے میں رائے زبادہ میں میں نے اس کیا کہ میں ایک ڈالویل کے حصے سے آپ کے سکتت پر آیا ہوں وہ کبھار کی دو چار ملیزیاں آپ سکتے ہیں وہ لوگ سکتوں میں نہیں دے سکتا آپ کو لیکن ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بس ایک سوال میں چاہوں گا اگر یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور اس سوال کے دواب تلاز کر لیں تو یقین جائیں کہ سو فیصد ہمارے لوگ خانفات کی اطلافات ہیں گھرینوں میں اطلافات ہیں وہ گھرینوں میں اطلافات کیوں ہو جائیں یہ اطلافات کی وجہ یہ یاد رکھئے اور میرے مائے اور بہرے مانے میں نائنٹی پرسنٹ خواتین بنتی ہیں لیکن وہ خواتین جن خواتین کے چھامنے جناب سیدہ کی سیرت چھامنے ہوتی ہے ان خواتین کے کہ وہاں یہ انتلافات نہیں پائی جائیں میں اس تفصیل سے نرس کرتے ہوئے سارے دھگڑوں کو دھگڑے کیسے ہوتے ہیں بہن میں دکھے ہوتے ہیں اور سب سے نرہا تو دھگ رہے ہوتے ہیں وہ ساس و نند میں ہوتے ہیں اور ساس و بہ خو پہ ہوتے ہیں یہ کہ نیو اطلافات ہوتے ہیں اگر کچھ بھی دھگڑا میں ہو تو کم سے کم بہ خواتی جگہ پہ بھنے اترامان اردبان بہت سے شریف خم بھنے جویں ہیں اور ساس ابی جن لیکن تو وہ کعوت ہے کہ سب بہت شریف سانسے تو ہوتی ہیں وہ بہو کو خود بولنا ہوتا ہے تو بیٹی کو بولتے سمجھ نہیں دی یعنی بول نہیں ہوتا ہے بیٹی کو اور بیٹی کو بولتے ہو یا بہو کو بھی پہنگا پہنگا ہے یہ سب ہوتا ہے لیکن یہ جہاں بہت سرابت ہو بہت نا اکرام میں بس اگر محمد و آئے محمد کے چاہنے والوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا جو خواتین جناب سیدہ کی طہانی مانتی ہے اپنی منددے پوری کرتی ہیں جو خواتین میں مندہ نہیں کر رہا ہوں منددے پوری کرنے کے لئے دکھئے وہ منددے مانے کہاں جنوب مانے اور مددد وہ سارے امور اندرد ہیں لیکن میں بس ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جن گھروں میں اطلافات باعداتے ہیں وہ نہ کریں وہ اطلافات بھو ہو جائے اور جن گھروں میں نہیں باعداتے اطلافات وہاں تبھی اطلافات لیکن آپ طور سے دل گھروں میں اطلافات باعداتے ہیں سیاس بھو ہو جائے اور اندرد کے میں ان خواتین سے ایک سوال کروں گا اور بلکہ پورے عالم کی خواتین سے ایک سوال کروں گا جو خاص طور سے مسلمانوں کی خواتین سے کہ جو رسول اللہ پر ایمان رہتی ہیں اور جو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہتی ہیں میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ کتنی بڑی کتنی بڑا ذخیرہ ہے تاریخی کتابوں کا ان تمام تاریخی کتابوں میں دھوکی روایتیں بھی ہیں اور سکسی روایتیں بھی ہیں کوئی یہ دھوکی تاریخ یہ دھوکی روایت دکھنا دو کہ جناب سجدہ کو جناب فاطمہ زہرہ بنت محمد کو روایتیں بھی ہیں اللہ محمد اللہ رسول اللہ اللہ رسول کی بیٹی کو جناب فاطمہ بندے اصر یعنی جو ان کی ساس ہی ان سے کوئی احتراب رہا ہو یا جناب فاطمہ بندے اصر لے اپنے بیٹے علی سے کوئی شخص ہے فاطمہ زہرہ سے بتاہیت کی ہو پوری دھوکی سے دھوکی روایت دھوکی سے دھوکی تاریخ دکھنا دے وہ سکتا ہے میں اپنی کاملنی کی بنا پر میں جان سکتا ہوں تو مجھے بھی نریجن میں اضاف ہوں اور پوری دھوکی سے دھوکی تاریخ یہ بکا کی جائے یا روایت یہ بکا کی جائے کہ جناب فاطمہ زہرہ نے اپنے سوہر علی سے یہ شکایت کی ہو جناب اپنی ساس جناب فاطمہ بنتے اصد کے متعلق کہ ہاں انہوں نے میرے ساتھ یہ صلوق کی کوئی ایک دھوکی تاریخ کوئی ایک دھوکی روایت لاکھے دکھا دے تو اب اگر ہماری ماں ہماری بہنے ہماری بیٹی ہیں اگر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ماننے وقت میں تو وہ یاد رکھے اگر فاطمہ زہرہ کی صحیحت سامنے ہوگی تو کبھی کوئی بیوی اپنے سوہر سے اپنی ساس سکایت نہیں کرے گی اور کبھی کوئی بریمان اپنے بیٹے سے اپنی مہو کی سکایت نہیں کرے گی جب سکایت نہیں کرے گی تو اکرام نہیں پیدا ہوگا ایک سانواز ہے یہ اہم پیغام ہے جو یقیناً یہاں خواتین تو نہیں موجود ہیں لیکن زیادہ زیادہ میری بنانش ہے کہ خواتین کو یہ بیٹیوں ضرور سنائی رہے ہیں لیڈانے مہترم کو سب کا صحیح اگر کچھ بھی کچھ سوہ دین میں بھی صلاح پیتا ہو گیا اور یہ کہیں گے بہت سکرے کہیں گے تو ہے بہت تہاں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شیرت آپ اٹھانے ہیں نہ کبھی جناب باتیمہ بنتی اسیت کو جناب باتیمہ زہرہ سے کوئی شکایت تھی اور اپنے جناب باتیمہ زہرہ سے کوئی ساتھ جناب باتیمہ بیٹی سکرے تو وہ وہ ایک دوسری سے پہنچ چکایا ہے اور یہ ساتھ بہو والا محمدہ ہاں ہو دیا ہے کہ بھرکی پرسنٹ دھرڑہ خطو باقی امنار ہے پہلا پیغام میں نے کیا دیا پہلا پیغام یہ تھا کہ یہ تو ہم قلعہ دے شہارتیں مناتے ہیں صرف اس کو اپنے تک محضود میں حسین بندے دوسرے آوان پر پہنچائی ہیں دوسرا پیغام یہ ہے کہ جناب سجدہ کی معاشرہ کی زندگی اور سواجی زندگی کو عام کیا جائے اور ان کی صیرت کو سامنے لکھا جائے کہ ان کا خرطان باپ کے ساتھ کیسے تھا ان کا خرطان سوہر کیسے تھا ان کا خرطان خیصہ ان سے ان کا خرطان ساتھ کے ساتھ تو حضیر علیہ محتوی یہ لکھا تھا حضیر علیہ علیہ محتویہ دو اہم طریق پیغام ہے اسی کے ساتھ اب میں یہ تو تمہین تھی آئیے حدیث بھی اس کر دوں اور حدیث کا ترجمہ بھی اس کر دوں میں نے پس حدیث کو سرنامہ اقلام کنا دیا ہے جس نے باطمہ کو تکلیف پہتائی اس نے مجھے تکلیف پہتائی پہلا جمعہ آپ نے بڑی آسانی سے سنی ہے کہ باطمہ میرا جود ہے بچے سمجھے جوس کہتے ہیں پارٹ جوس یعنی پارٹ تو اب یہ منٹر ہے یہ مائک ہے مسئلہ یہ پورا ایک سسٹم ہے تو یہ تو ماؤں پیس ہے ہی سے کہتے ہیں یہ واریم سسٹم کا ایک پارٹ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں تو فاطمہ تو بزتون ملتی فاطمہ میرا جود ہے رسول اللہ یہ نہیں فرمایا تو فاطمہ میرے بڑھن کا جود ہے یا مہم باپ کہتے ہیں تم تو میرے قریجے کے ٹکڑے ہیں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے قریجے کا ٹکڑا ہے رسول اللہ نے فرمایا اور ایک بات یہ بھی سمجھا جائے کہ رسول اللہ ورما نے محمد بحیثیت بسر بھی بول دے بلکہ بحیثیت پیغمبر بول دے کہ فاطمہ میرا جز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اگر نبی ہے تو فاطمہ جزمہ نموت ہے محمد اگر صادق ہے تو فاطمہ جزمہ سڑا کٹ ہے محمد اگر رسول ہے تو فاطمہ جزمہ رسالت ہے محمد اگر امین ہے تو فاطمہ جزمہ امانت ہے یعنی رسول کے ہر کردان میں فاطمہ شریک ہے فاطمہ جس طرح سے یہ وارڈین سسٹم کا یہ مہم پیس یہ جز ہے لیکن اگر یہ مہم پیس وائد سے الگ کر دیا دیا ہے تو پورا سسٹم بے گار ہونا ہے رسول فرما رہے ہیں فاطمہ میرا جز ہے اسی طرح سے فاطمہ تو اگر محمد سے الگ کیا گیا گیا تو پورا سسٹم کا رسالت بے گار ہونا ہے ایک سنوائے بھی گیا محمد رہا پورا رسالت کے سسٹم جو ہے پیکار ہو جائے اگر فاطمہ تو رسول سے علم کر دے گے تو رسالت کا جو سسٹم ہے وہ ناقص ہو جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح غدیر کے میدان میں غدیر کے میدان میں خدا نے کہا جا کہا بلکل اسیارہ کر رہا ہے اے رسول اگر آپ نے یہ پیغامیں بلائیتے علی نہیں پرچائے تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام میں خدا علی کے لئے کہا ہے کہ اگر رسول نے علی کی ولایت کا اعلام نہ دیا تو گویا کہا رسالت نے انجام نہ دیا اور خود رسول اسلام فاطمہ کے لئے کہ فاطمہ میرا جز ہے یعنی جز ہوئے تھا پل سے علم کر دو گے تو پل جو ہے منعجش ہو جائے گا ایک سالوہ بھیٹیے آپ سمجھنا ہے فاطمہ تو منادہ فقط آدھانے جس میں فاطمہ تو تقلیف پہنچائی اس نے مجھے تقلیف پہنچائی اور یہاں پر میں تمام عالم اسلام کے علماء سے مقادم ہوں گا رسول اسلام کی حدیث کا یہ ایک تو بڑا حدث صحیح طریقے سے تمام مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے تو یقیناً پوری دنیا میں حد کا پرچم پرند ہو جائے اور وہ جملہ کا ہے من آدھاہا فقط آدھانی جس نے فاطمہ کو تقلیف پہنچائی جس نے فاطمہ کو عقیق دی اس نے مجھے عقیق اگر ہر محمد الرسول اللہ کہنے والا کہنے والے کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے پیغمبر نے کیا کہا ہے اور ہر مسلمان اس پر عمل کر لے کہ فاطمہ کو تقلیف پہنچانا ہویا پیغمبر کو تقلیف پہنچانا ہے لیکن در حقیقت جس میں مسلمان عالموں کی اور مسلمان مہرمیوں کی اور مسلمان کچھ ملاؤں کی کمی ہے تو کبھی کچھ کے عوام نہیں یہ طاقہ نہیں پہتا ہے مسلمان بیچارہ بڑا سیدھا سادھا ہے بڑا 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 جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو ہزاروں میل دور بھی اگر رسول کی شام میں مستخی کرتا ہے کوئی تو ہندوستان کا مسلمان اعتدار کرتا ہے کوئی اعتدار کرتا ہے اس لیے کہ وہ رسول کو بانتا ہے جب وہی رسول کی شام میں مستخی کرتا ہے پھر تو یہ مسلمان اعتدار کرتا ہے لیکن یہ کچھ ملاؤں اس لیے ہی بتاتے ہیں کہ اگر آج مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پاطمہ کو تقلیف پہنچانے والا مجھے تقلیف پہنچانا ہے اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا تو ان کی کلعی پھول جائے گی کہ جن لوگوں کو رہبر بنا کے مسلمانوں کے سامنے پیس کیا ہے ایک سلوان ہے یہ صاحبان الوہمت بجمع امیر بینام کو سمجھ گئے یہ مسلمان علماء و مسلمان علماء و مسلمان کا چھولا اور یہی وجہ ہے کہ اگر رسول کا یہ صحیح پینام مسلمانوں تک نہیں پہنچا یہی وجہ ہے تو مسلمان اور قصبیت اور اطلافات اور قتل و فمریزی کا سببت رہے اور مسلمان صلت ادھا رہے لیکن جہاں تک رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچا جس نے وادمہ دو عذیت پہنچا ہی اس نے مجھے عذیت پہنچا جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچا اور جنہوں نے اس پیغام کو اپنے خند میں ادھار لیا ان کے وہاں بزار نہیں اس کے وہاں قتل نہیں ہے ان کے وہاں خورجی نہیں طاقت و قوت قوت اور پاور ہونے کے بعد بھی حملے میں پہل نہیں کر رہا ہے سپر پاور کو سیاسی دھول جدانے کے بعد بھی حملے میں پہل نہیں کر رہا ہے ابھی دفت یعنی صحیح رسول اللہ کی صیرت کو اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ رہے کہ رسول اللہ نے بھی کبھی پاور ہونے کے بابدود حملے میں پہل نہیں کی ہے دفنس کیا ہے عذیرہ نے وہاں آج وہی صیرت کے رسول کے ہاں بھی ہے کہ پاور ہونے کے بابدود حملہ نہیں چون اس لیے کہ رسول کا یہ بیغام چہی طریقے سے ہمارے ہر عالم و جاہل کی قلب میں اترا ہوا ہے جس نے باقمر کو عزیل کی اس میں رسول اللہ پہنچی اور عذیرہ نے محطم چل یہی نہیں یہ مسلمان جو محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے والا ہے یہ یقیناً اپنے رسول سے بھی محبت دیکھتا ہے اور اللہ سے بھی محبت رسول اللہ نے کہا فرمایا من آدھا فقد آدھانی ومن آدھانی فقد آدھاللہ جس نے رسول کو عزیت پہنچائی اس نے اللہ کو عزیت پہنچائی اگر ہر مسلمان کے قلب میں یہ کلمہ اتر گائے کہ رسول کو عزیت پہنچانے والا اللہ کو عزیت پہنچانے والا ہوگا ہے تو بہلے مسلمان نماز نہ پڑھے نماز نہ پڑھے توبہ اور استقبار کہتا ہے لیکن کم سے کم یہ پوشش نہیں کرے گا کہ اللہ کو یا اس کے رسول کو عزیت پہنچائے لیکن صحیح طریقے سے تو اگر مسلمان علماء مسلمان مرتی مسلمان اس میں پیچھے ہیں تو ہمارا حق ہے اور ہمارا حق ہے ہر سیاہ نوزوان کا ہر سیاہ خدر کا اور ہر سیاہ بچے کا یہ محقام ہے کہ رسول کی اس حدیث کو لوگوں تک پہنچائے ہر مسلمان تک پہنچائے اور اس کا مطلب سمجھائے کہ اس کا مطلب کیا ہوگی ہے باتے کو بہت چیز کرنا تھیں پہلا پیغام کیا تھا؟ ہر معصوم کی ولادت اور سہادت میں صرف اپنے طور پر ولادت سہادت میں منائے بلکہ ولادت اور سہادت کی تاریخوں کے اثرات دوسری فرموں تک پہنچنا چاہیے متعلق دریئے سے سوشل میڈیا کے دریئے سے یا بینروں کے دریئے سے سوشل میڈیا میں آپ مبارک بات دیجئے جو آپ کے خیرشیہ دوست ہیں حباب ہیں ان کو پینام دیجئے اور ان کو ولادت کی مبارک بات دیجئے سہادت میں تاریخ پیس کی دیئے ہر امام کی ملادت تو سہادت کے موقع پر یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے عزیزہ نے باطم کسی طرح جناب سیدہ کی معصرات کی اور سماجی زندگی کو ہماری خواتین کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ معصرہ میں اقتلافات ختم ہو گئی تیسرا بیغم یہ ہے کہ بیغمبر کی اس حدیث کو عام دیا جائے اور اس کے مقوم کو عام کیا جائے کہ تاکہ لوگ حقیقی معنی میں جناب باطمہ کی آدمت کو سمجھے اور صرف ملک جنسے میں جہاں تو عبادہ قرمانگرہ میں اس جنسے میں میرے نبی میرے قید اور روان سے اس میں یہ بات کہی تھی اور اپنی طرف سے نہیں کہی کہ ایک مقلب کا پیغام تھا تو میں نے دورہ دیا کہ لوگ محمد کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کی نہیں مانتے ہیں تو اگر ہر مسلمان محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد کی ماننے رہے تو کسی طرح کو یہ قلاب ہی نہ رہے جائے اور مسلمانوں کو تو زلدت و رشوائی کا سامنا کرنا کر رہا ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اب ہم سے بہت خبر ہے میڈیا سے علی رانی محاطم کے زلدت و رشوائی کا سامنا نہ کرنا بنا ہے علی رانی محاطم آخر قلام نہیں بس آپ کے جتمت میں دعا ترس کرنا ہے وہ فردیلہ کے جنابی فاطمہ کے لحاظ سے ارس کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اہمیت سمجھے آدمات سمجھے مندلت سمجھے جنابی سیدہ کی اہم کیا تو مندلت کیا اس سے پہلے بھی جائے سی باتیں بچیس برس صرف مگڑا پر پڑھنا ہو تو تاکرار کہیں نہ کہیں کو ہوگی جو بچے جبوں ما شادہ جبان ہوتاں جبان جب وہ موڑے ہوگے تو اتنا بڑا عرب تو میں ہونی علی رانی محاطم لیکن چھکے امام کی ایک خدیش جاتے صدی اللہذر اگلے سے تکرار شاہد نے انیار؛ کی تاریخ پورتین کو کئی سوالیں جاؤں her стریف تو اس لیے تکرار ہوگے کہ حضمت ہے جناب سیدہ کو سمجھے اور اس کے بعد میں مارے مجلس کی طرف ہمارے جاروے امام حسن آسکری علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ارشاہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے سنیا بچوں نے کہا جاروے امام نے کیا فرمایا ہم تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں لیکن نہیں بہت آسانی سے سنیا حجت کا مطلب سنیا حجت کا مطلب کیا ہے کہ آج یہ تو دائنات واقع ہے کہ اس بات کے دلیل ہے کہ ہمارا امام موجود ہے اگر ہمارے موجود ہے خدا نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی اس کائنات کا بدود یہ بتائینا ہے اور اس کی دلیل ارس کر دوں تبھی کسی بلیس ارس کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں پیغمبر نے اپنے لئے کیا فرمائے یعنی اللہ پیغمبر کے لئے کیا فرمائے یہ تو کائنات بھی بڑی ہے سب پیغمبر کے لئے بڑی ہے تو جب کوئی چیز پیغمبر کے لئے بڑی ہے بڑی ہے تو بڑا ہے تو پیغمبر اس سڑکیا سے چلے جائیں یہ ہی تو فرمائے اللہ نے کہ اللہ اولاد علماء خلق صلقی اللہ اولاد اے محمد اجرمہ تو میں نے پڑا کہنا ہوتا تو یہ اولاد ہم نہ پیدا جائیں تو اب اولاد محمد کے لئے پیٹا کیے جائیں صلقی اللہ اولاد علماء ختم ہو جانا چاہیے اس لیے کہ محمد بڑا ہے چلے گے ہڑی رہنے بہتا ہے لیکن یہ تو امارت کے اندر مجلس ہو رہی ہے لیکن اثر بڑی ایک پروگرام تو یہاں ہوتا ہے تو باہر پر نائے بڑایا جاتا ہے سامیانے لگایا جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو سامیانہ ہڈا لیا جاتا ہے راہت کو میں آیا بہت بہت بڑا شامیانہ لگایا تھا تو آوام کی قسرت تھی اور حضور تھا اور صبح میں آگے دیکھا تو بھر سامیانہ ہڈا ہے ہم نے کہتے ہیں یہ کیا ہوگا تا وہ بڑی مدلیس تھی لوگ زیادہ آنے والے سے اس لیے لگایا گیا تھا مجلس ختم ہو گئی پروگرام ختم ہو گیا راہتا ہٹا لیا گیا تو وزیدان محاطب اللہ نے افلاد کے خلقات محمد کے لئے دی تھی محمد چلے گئے جو افلاد ختم ہو جانا چاہیئے تھا آج افلاد کے وجود یہ بتا رہا ہے کہ کوئی محمد ہے جو پتے گئے مدلے سلوان ہے یہ محمد وآلہ اللہ 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 کے سبب فاجمہ ظاہرہ ہے اور آخرے کلام میں ارز کرتا جنوں کہ کسی شاہر نے کہا بھگتا ہے کہ ہٹ جائے کر امام زمان دن میاں سے خطت کی اہمیت شاہر نے کبھی کبھی شاہر تو ہے بہت وسیع موضوع کو پھر ایک شعر میں سمیت دیتا شاہر کہتا ہے کہ ہٹ جائے کر امام زمان درمیان سے لاکھوں بلائے پور پڑے آسمان سے لاکھوں بلائے پور پڑے آسمان سے بس ہٹ جائے مہتب آج امام کا حضور ہے اس کا مطلب یہ تائمہ دوا کیتے اور اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں احترار جنات البقی کے سنچلے میں ہو رہا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی سہادت کا اصل سبق سبقنا چاہتے ہیں تو یہ رہا رکھیں کہ بی بی کی سہادت کا اصل سبق سبق جو ہے وہ بہائے امامت ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب آنی گھر پہ موجود تھے تو پادمہ گروازے پر کیوں آئیں پادمہ گروازے پر اس لیے آئیں کہ پادمہ لوگوں کے حضور کا مقصد جانتی تھی پادمہ جن لوگوں نے پادمہ کے دروازے پر مجمع جمع کیا تھا اور جو کنٹے مجمع موالی مجمع کو لے کر آئے تھے رسول کی بیٹی کے دروازے پر پادمہ ان کا مقصد جانتی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ علی کو صحیح کر لیا جائے اور علی صحیح ہو جائیں گے تو سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا اور پھر ہم قیامت تحت خلافت پر بات کرتے رہے ہیں پادمہ گروازے پادمہ کی بے شمار رانت پادمہ کی گروازے پادمہ کی توربینی اس بار کو اتھر طرح سے سمجھ رہی تھی کہ دشمن کا مقصد کیا ہے دشمن کا مقصد ہے علی کو ختم کر دیا جائے اور سلسلہ امامت کو مقاطع کر دیا جائے علی دانے مہارم یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ دروازے پر خود آئیں اور اس کے بعد میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا بس اتنا عرض کروں گا آپ چار مجالس میں سن چکے ہیں بس اتنا عرض کروں گا کہ یہاں اٹھائی سفر کے بعد اٹھائی سفر کے دو تین دن کے بعد جناب سیدہ اگر دروازے پر آئیں دشمنوں کے لڑھے میں اور جو کچھ حالات ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو اس کا مقصد بقائے امامت تھا تو اب اگر کوئی ثانی زہرہ بھی ہے اگر زہرہ تین یا چار ملوں پر کو اگر دروازے پر آئیں بقائے مقصد امامت کے لئے تو ثانی زہرہ دس وحرم کو بقائے امامت کے لئے طرح اٹھائیں اللہ ہوا آپ نے بڑی آسانی سے سکھتے ہیں پہلے امامت کی امامت کو زہرہ نے بکایا اور چونتھے امامت کی امامت کو ثانی زہرہ نے کربلا میں بچایا اللہ ہوا اکبر ہاں زہرہ نے ملوں میں کربلا لیکن میں نے ایک ورک محسوس کیا کہ پہلے امامت کی امامت کو بچانے میں جناب زہرہ جب گلیا کرتی تھی ان کے اوپر جو مسائب ڈھائے گئے اور مسائب پر جب وہ گلیا کرتی تھی تو اجنہ تو ہوا کے ظالم تو پرغام آیا علی کے پاس کہے علی ان سے یہ کہتو کہ یہ دن کو رولے یا رات کو رولے اور اس کے بعد علی نے ایک بیت الحضن تعمیر کر دیا جناب سیدہ اس بیت الحضن میں جہا کے گلیا کر لیا کرتی تھی لیکن ہائے ثانی زہرہ مقاہ امامت کے لیے جب دربلا سے پوپے اور پوپے سے شاہر تا اگر وہ گلیا کرتی تھی تو تشمن کے تازیانے پس پر اللہ اکبر اور اتنے تازیانے پس پر پڑے کہ جب سانی زہرہ آہ کبھی علم بلو مدینے پہتی کبرِ رسول میں کمازیاں پڑا اے نانا اگر آپ کے پہلوں میں نہ مہدم نہ ہو دے تو میں اپنی پسٹ دکھا دی ایک تشمنوں نے ہماری پسٹ کو کتنا زربی کیا ہے اجر رکل اللہ خدا کو کسی قرم میں نہ رونا ہے سوائے غدی امام مظلوم کے آگر اللہ نے مظلوم کر بلا بس میں آپ سے مسائل کے درمیان میں یہ گزارش کروں گا کہ ججاد جنت البقی کے سلسلے میں جس سے جو ہو سکتا ہے نامِ درمِ خدمِ سوخنِ وہ کسی طرح سے قدم پیچھے نہ ہٹائے جتنا ممکن ہو جس سے وہ ججاد جنت البقی کے سلسلے میں قطر آگے ملائے اور دنیا والوں کو یہ بتائے کہ فادمہ زہرہ کے ماننے والے مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ قوم ہے اور سعودی حکومت کو مضبور ہونا پڑے اس بات پہ کہ وہ جنابِ معصومہ کی قبر کو تعمید کرے علاقارہ نے مظلومِ کربلا آخرِ کلام میں بس اتنا ارز کروں گا آپ کو بڑا در جائے گا بڑا دکھائے گا منان نوے برس کے بعد بھی اگر آپ سن رہے ہیں کہ ہماری سہزادی معصومہ کی قبر دھوپ نہ ہے قبر میں کوئی سایا نہیں ہے تو یقیناً آپ کے دل سمددہ ہے ہرہائے اُتھ بہن کے دل سے پوچھئے جتنے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کا لانچا دے گھوروں کا پندے کا دھوپ میں پڑا ہوا لانچا اور یوں ہی نہیں بلکہ بھائی کے بھائی کے چسپالے دنے یہ زخم ہے کہ جب پہل لانچے کے قریب پہوچی ہے اور ایک مرتبہ لانچے کے قریب پہوچ کے سات بار جناب زیند میں بھائی کے لانچے کا قواب دیا ہے وہاں لیکن سات بار طواب کرتے وقت اور جناب زیند ایسا نکتا ہے کچھ تلاس کر رہی اگر آپ کے سینوں میں قلب ہے تو جملہ کہہ دوں اور مجلس کو تمام کر دوں سجدہ سجاد نے پوچھا کوئی امہ کیا ڈھون رہی ہے کہا پیدہ اپنے بھائی کے جسم پہ وہ جگہ ڈھون رہی ہوں کہ جو جسموں کے خالی ہو پہوچھا میں أپنے بھائی کے جسم پہ ایک بقی چھے لیکن اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِلَاہِ وَالَّدْ لَجِمِ مَقْلَبُ وَاللَّهِ 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 مَحَمَدْ مَحَمَدْتِ سَقِّمْ نبیت رحمت اللہ علیہ السلام موسیقی 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 میرے لال میرے اصبر تکاپا تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاپا تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاپا تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاپا تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاپا تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاپا تکاہ نومہ تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاہ نومہ تکاہ نومہ میرے لال میرے اصبر تکاہ نومہ 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 میرے لار میرے اسگر گئے جب سے تم ہو بیٹا میرا دل تڑک رہا ہے گئے جب سے تم ہو بیٹا میرا دل تڑک رہا ہے گئے جب سے تم ہو بیٹا میرا دل تڑک رہا ہے گئے جب سے تم ہو بیٹا میرا دل تڑک رہا ہے وہاں کون ہے تمہارا میرے لار میرے اسگر میرا واقع تھا نومہ میرے لار میرے اسگر میری لار لی سکینہ تیرے باہ میں رو رہی ہے میری لار لی سکینہ تیرے باہ میں رو رہی ہے میری لار لی سکینہ تیرے باہ میں رو رہی ہے تیرے باہ میں رو رہا ہے تیرے باہ میں رو رہا ہے تیرے باہ میں رو رہا ہے میرے لار میرے اسگر ہوئے قادران میں سرور چینی سر سے آئے جا دا ہوئے قادران میں سرور چینی سر سے آئے جا دا ہوئے قادران میں سرور چینی سر سے آئے جا دا ہوئے قادران میں سرور چینی سر سے آئے جا دا میں پتا ہوں تم کو کیا کیا میرے لار میرے اسگر تیرے باہ میں رو رہا ہے میرے لار میرے اسگر تیرے باہ میں روتے روتے ابھی سوری ہے سکینہ تیرے باہ میں روتے روتے ابھی سوری ہے سکینہ تیرے باہ میں روتے روتے ابھی سوری ہے سکینہ تیرے باہ میں روتے روتے ابھی سوری ہے سکینہ تیرے باہ میں روتے 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 ابھی سکینہ تیرے باہ مسکت شکت تیرے 별 تیرے باہ مسکت شکت تیرے باہ میں روتے روتے موسیقی تو وہی ہے تیرے آمو کہ تجھے ڈال کھے جو نند میں تو وہی ہے تیرے آمو چلے جانا سوے دریان میرے تال میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میرے لاجر میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میرے لاجر میرے اسبر سوے شام جا رہی ہوں نہیں ساتھ خاہ اچھا در سوے شام جا رہی ہوں نہیں ساتھ خاہ اچھا در سوے شام جا رہی ہوں نہیں ساتھ خاہ اچھا در تو میں چھپاؤں کہ سے چہرہ میرے لاجر میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میرے لاجر میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میرے لاجر میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میں بتا ہوں کیسے گوسر یہ دباں تکا تھا نوہا میں بتا ہوں کیسے گوسر کیرہ باں تکا تھا نوہا میں بتا ہوں کیسے گوسر کیرہ باں تکا تھا نوہا میں بتا ہوں کیسے گوسر تکا ہوں کیسے گوسر کیرہ باں تکا تھا نوہا میرے لاجر میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میرے لاجر میرے اسبر یہ دباں تکا تھا نوہا میرے لال میرے اس میں واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین بیکیاں روکی ہیں ہم کے ولی روکے ہیں 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 ساتھ جبریل کے جنت میں نبی روکے ہیں بیکیاں روکی ہیں ہم کے ولی روکے ہیں ساتھ جبریل کے جنت میں نبی روکے ہیں بیکیاں روکی ہیں ہم کے ولی روکے ہیں ہم کے ولی روکے ہیں ہم کے ولی روکے ہیں ساتھ جبریل کے جنت میں بیکیاں روکی ہیں ہم کے ولی روکے ہیں سیساء و زینہ کل شو مباغم ہے موسیقی 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 دینا دیکھے پہنے پھوٹھاتے ہوئے گھٹ بھٹ کے جری ہوتے ہیں بیٹی یاد ہوتی ہیں اور حق کے ملی ہوتے ہیں مامتا کہتے ہیں جس کو یہ زمانے والے اب دعاوں کی وہ چاہتر نہ رہی روتے ہیں بیٹی یاد ہوتی ہیں اور حق کے ولی ہوتے ہیں گھر میں تابوت اٹھاتی ہے 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 گھ بیٹی آت ہوتی ہے اور آگ کے بلی ہوتے ہیں بان کھولے ہوئے ہوئے ہے ملائے پیچے بان کھولے ہوئے ہوئے ہے ملائے پیچے بیٹی آت ہوتی ہے اور آگ کے بلی ہوتے ہیں ہائے ہائے در کا بیان ہے سکرم آدھے بتو ہائے ہائے در کا بیان ہے سکرم آدھے بتو ہائے زہرہ کبھی کہتے ہیں کبھی روتے ہیں بیٹی آت ہوتی ہے اور آگ کے بلی ہوتے ہیں نوحہ لکھتے ہوئے روتا ہے غلم ہے نشتر نوحہ لکھتے ہوئے روتا ہے غلم ہے نشتر میرے اشعار کے الفاظ سبھی روتے ہیں بیٹی آت ہوتی ہے اور آگ کے بلی ہوتے ہیں بیٹی آت ہوتے ہیں